بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب ہائی ہوف کہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیکری سٹائل چکن بریڈ بہت ہی سوپٹ اور بہت ہی مزیدار اور اسے ہم بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے بنائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اور اس کے اندر دو کپ میدہ ایٹ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے چھان لیں گے اب ہم ایک پیالی لیں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون گرم پانی ایٹ کریں گے نیم گرم پانی ہے اور اس کے اندر ہم وان ٹی سپونی ایسٹر ڈالیں گے اور وان ٹی سپونی چینی ڈالیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سائیڈ پہ رکھیں گے سردی کا موسم ہے اس لیے ہم یہ سائیڈ پہ رکھ رہیں تاکہ یہ جلدی ایکٹیو ہو جائے اب ہم میدے میں ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون نمک اور اس میں ایک چھوٹے سائز کانڈ ایٹ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اس کو ہم مکس کریں گے اچھے سے اب ہم ایسٹ والا پانی بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اب ہم نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو گوندیں گے بہت ہی سوفٹ اور پتلی سی ہم نے جو ڈو ہے وہ گوندنی ہے دودھ ہم ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے پانچ منٹ تک اچھے سے گوندنے ہیں جب تک کہ یہ بلکل یک جان نہیں ہو جاتی ڈو ہماری گوند چکی ہے یہاں پہ مجھے پانچ منٹ ہو گئے گوندتے ہوئے اب ہم اسے آئل سے گریز کریں گے اور اس کو ریپ کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ رائز نہیں ہو جاتی اب ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی میں تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کی ہے اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے جب تک کہ یہ گولڈن نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پاو میں نے چکن لیا تھا اسے میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا اور وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم تھوڑا فرائی کریں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو بھی میں نے سلائسز میں کٹ لیا یہاں پہ میں صرف پیاز ہی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ویڈیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نمک ہاف چمچ ڈال لیں گے ہاف چمچ سروہ میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے ون فورس چمچ زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف چمچ سوکہ دنیا ڈالیں گے اور ہاف چمچ ہم اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے کٹیوی لار میچ اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا روست کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہم میدہ ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو بھی ہم جو ہے فرائی کر لیں گے فرائی کر کے ہم اس کے ساتھ ہی اس کو بھی مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ دور ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اندر اور جب تک کہ یہ کک نہیں ہو جاتا ڈرائی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اسے پکائیں گے مکچر ہمارا تیار ہے اسے ہم ڈا کیک سائٹ پہ رکھتیں گے اور ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں ہماری ڈو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے اس کے اندر سے ایر ساری نکال لیں گے اور اسے تقریباً چار سے پانچ گھینٹے لگتے ہیں سردی کے موسم میں اسے رائز ہونے میں اب ہم اس کے دو پارٹ میں اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں دو بول بنا لیں گے اسی طرح ہم اس کو بھی بول بنا لیں گے اب ہم ایک بول لیں گے اور اسے بے لیں گے تھوڑی موٹی روٹی بنائیں گے اور ہم اس کو پھیلا لیں گے اچھے سے اب ہم اس کے اندر فیلنگ رکھیں گے ایک سائٹ پہ اس طرح سے اور اس کو اوپر سے اس طرح سے ریپ کریں گے اسی طرح گھما کے ہم اس کو ریپ کر لیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے بہت آسان طریق ہے آپ اگر ٹرائے کریں گے تو آپ بلکل اسی طرح پر فیکٹلی جو ہے چکن بریٹ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں اس کو آدھے گھنٹے کا ہم ازید سٹے دیں گے اسی طرح ہم اسے بھی بھی لیتے ہیں اس کے اندر فیلنگ بھار کے اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں یہاں پہ یہاں میں نے بیکنگ ٹریل لیئے اس کے اندر آپ کوئی بھی صاف فیپر رکھنے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر فیپر نہیں ہے تو اور اس کو اچھے سے گریز کر لیں اور اس کے اندر اب ہم اس کو رکھیں گے اومن میں نے دس منٹ پہلے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اومن کو پری ہٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس کو بیک کریں گے اوپر ہم انڈا بروش کریں گے اور تھوڑے تیل بھی ڈال لیں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دوانا آپ نے بالکل نہیں بھولنا آل نوٹیفکیشن پہ آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے یہاں پہ ہمارے چکن بریڈ بیک ہو کے آ چکی ہے دیکھیں کتی پرفیکٹ بنی ہے پورٹی منٹ میں یہ بیک ہوئی تھی اگر آپ اسے پتیلے میں بنانا چاہتے ہیں تو اسے پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پتیلہ پری ہیٹ کرنے کے بارے میں بتایا ہے کہ اسے میڈیم لو فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے دس منٹ پہلے اسے پری ہیٹ کرنا ہے اس کے اندر کوئی بھی سٹینڈ رکھ کے اس کے اندر آپ اس کو بیک کریں اور چالی سے پنتالیس منٹ میں یہ بیک ہو جائے گی سیم ریزلٹ آئے گا بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سوفٹ سی جو ہماری چکن بریڈ تیار ہو جائے گی آئی ہوف کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کیجئے اور مجھے نیکس ویڈیو تک اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ